اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم نے آپ کو جبسم کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا استعمال کیوں کرنا چاہیے اور کتنی مقدار میں کرنی چاہیے اور کون سی زمینوں میں کتنا مقدار ڈالنی چاہیے آج ایک ضروری چیز ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جبسم ایک جرنل ٹرم ہے اگر آپ کسی بھی علاقے میں کوئی مارکٹ ہو در لکھا ہوا کہ جبسم دستیاب ہے یا جبسم ہماری سپلائیر اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے جو پلاسٹر آف پیریس ہے جو سیلنگ میں چتوں کی سیلنگ میں استعمال ہوتا ہے میڈیکل لائن میں وہ فرکچر کیلئے استعمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ بلکل فائن پاورڈر ہوتا ہے جس طرح میدہ ہوتا ہے بلکل فائن پاورڈر اس کا پارٹیکل سائز انتہائی کم ہوتا ہے بلکل آٹی کی طرح یہ جو ہم زمینوں میں جس کا اگریکلچر یوز ہے اس میں یہ ہے یہ خام جہاں پہ اس کے زخائر ہیں ادھر سے اس کو گرائنڈ کر کے اس کو ہم را جبسم کہتے ہیں خام تیل یعنی خام جبسم یا خام جو راک فسفیڈ سے بنتا ہے یہ وہ والا کچھا جبسم یہ ساری نام اس کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی آپ کے علاقے میں بڑا مارکٹ ہوگا فٹلائزر کا یا کوئی دوسری چیزوں کا یا سینیٹری کا اس پہ لے کیا ہوگا جبسم دستیاب ہے اگر آپ وہ جبسم لیں گے وہ جبسم نہیں ہوگا وہ پلاسٹر آف پیریس ہوگا وہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے گا اب اس میں ڈیفرنشیئٹ ہم کیسے کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو میں نے اس کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو میں نے ہاتھ میں لیا ہے دیکھو اس میں ہم پانی دیکھو میں نے اس میں پانی وہ کر لیا ٹھیک ہے بس اب اس کو توڑا ہاتھ میں پکڑو اس طرح پکڑے رکو دوسری طرف چونکہ ہمارے ساتھ پلاسٹر آف پیریس نہیں ہے وہ اس طرح رکھیں گے لیں گے پلاسٹر آف پیریس جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سخت ہو جاتا ہے یہ اسی طرح رہے گا بریٹل بریٹل ہوگا بریٹل کا مطلب ہے اس کو گرانے پر یہ چورا چورا جائے گا یہ اس کا ایک ہے دوسرا اس کے فرمولے میں فرق ہے اس کا فرمولہ ہے سی اے ایسو فور اور وہ جو ہے نا وہ ہائیڈریٹڈ فرم میں ہوتا ہے اس کے ساتھ پانی بھی ہوتا ہے چونکہ وہ بہت فائن پورڈر ہوتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اس کی جو را جیپسم ہے وہ صرف کرک کے پہاڑوں میں ملتا ہے آپ کو جو دکانوں میں ملے گا وہ پلاسٹر آف پیریس ہوگا ناکی جیپسم بہت شکریہ